مشہور غزل غائق پنکا جداس اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں ان کے غزلوں نے ان کے فینس کے دل پر ایک الگی چھاپ چھوڑی تھی ان کے غزلیں اور گانے آج بھی لوگوں کی پلیلسٹ میں سب سے اوپر ہیں آج ہم آپ کو ان کی فلمی لف سٹوری کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشہور غزل غائق پنکا جداس 26 فروری یعنی آج دنیا کو الویدہ کہہ گئے ہیں انہوں نے 72 سال کی عمر میں آخری سانس دی ہے پنکا جداس میوزک کی دنیا کے لیجنڈ کہہ جاتے ہیں ان کے گانوں کو ہر عمر کے لوگ سننا پسند کرتے ہیں پنکا جداس کی آواز میں ایسا جادو ہے کہ کوئی بھی ان کے گانے اور غزل سن کر منتر مگد ہو سکتا ہے پنکا جبھلے ہی سنگر ہوں لیکن ان کی پریم کہانی ان کی لف سٹوری بے حدی فلمی رہی ہے چلی آج ان کی لف سٹوری کے بارے میں ہی جان لیتے ہیں پنکا جداس کی لف سٹوری کی شروعات ستر کے دشک میں ہوئی تھی ان کی لف سٹوری میں ان کے پڑوسی کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے دراصل پنکا جداس کی ان کی پتنی فریدہ سے پہلی ملاقات ان کے پڑوسی نہیں کرائی تھی اس وقت پنکا جداس گریجویشن کر رہے تھے وہیں فریدہ ایک ائر ہاسٹس تھیں پڑوسی سے کرائی ملاقات میں پنکا جو اور فریدہ کی دوستی ہو گئی تھی اس کے بعد دونوں کی ملاقاتوں کا دور شروع ہوا لگتار ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے اور ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے دونوں نے جلد ہی شادی کرنے کا فیصلہ لے لیا تھا لیکن دونوں کے بیچ دھرم کی دیوارہ کھڑی ہوئی تھی دراصل پنکا جداس ہندو تھے اور فریدہ پارسی پریوار سے تعلق رکھتی تھی ایسے میں دونوں کی شادی میں پریشانی آ گئی تھی پنکا جداس کی فیملی اس رشتے سے راضی تھی لیکن فریدہ کے گھر والے ان کی شادی سے خوش نہیں تھے لیکن یہاں پنکا جداس دونوں پریواروں کی رضا مندی سے ہی اپنا گھر بزانا چاہتے تھے اس لیے دونوں نے تیہ کیا کہ جب دونوں پریوار راضی ہوں گے تب ہی شادی کریں گے حالانکہ کچھ وقت بعد فریدہ کے گھر والوں نے بھی شادی کے لیے ہامی بھردی اور دونوں نے شادی کر لے پنکا جداس اور فریدہ کی دو بیٹیاں ہیں ریوہ اداس اور نایاب اداس آپ کو بتا دیں کہ پنکا جداس کے تین بھائی ہیں پنکا جن تینوں میں سب سے چھوٹے تھے ان کے دو بھائی منہر اداس اور نرمل اداس میوزک فیل میں ہی ہیں اس لیے پنکا ج کا روچھان بھی اسی طرف گیا پنکا ج نے اپنے کریئر میں کئی ہٹ گانے گائے ہیں چھٹھی آئی ہے گانا ان کا اب تک کا سب سے مشہور گانا ہے آپ کو بتا دیں انہی کی فیملی میں سے ان کی بیٹی نے ہی ان کی ندھن کی خبر سنائی تھی بہت بھاری من سے ہمیں دکھ کے ساتھ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ لمبی بیماری کی وجہ سے 26 فروری کو پدم شری پنکا جداس کا دکھا دنے دھن ہو گیا اس نوٹ کے ساتھ ہی لکھا گیا کہ مجھے بے حد کھید ہے اور یہ وناشکاری ہے ان کی آتما کو شانتی ملے میں جانتی ہوں کہ کوئی بھی شبد شانتی نہیں دے سکتے حالانکہ میں پراتھنا کرتی ہوں کہ بھگوان آپ کے پریوار کو شریو داز جی کی اپور نے شتی سے نبٹنے کی شکتی دے The End of Vera یہ نوٹ سنگر کی بیٹی کی طرف سے لکھا گیا ہے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں